اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقابل میں ہوں لینا شگری اسلام با سٹوڈیو میں ہمیں ساتھ موجود ہیں حرون و رشید صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ویس توحید صاحب ناظرین پاکستان بھارت کے دربیہ مذاقرات کیا پوسبل نظر آ رہے ہیں کیا حکومت اس حوالے سے کسی دباؤ کا شکار ہے کل کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے جہاں پر ہم دیکھیں گے کہ سعودی عرب اور یوے ای کے وزرائے خارجہ کی پاکستان آمد ہے اور سیول اور آسکری قیادت سے وہ ملاقات بھی کریں گے ان کے آنے کا مقصد کیا ہے کوئی بریک تھوڈ ایکسپیک کیا جا سکتا ہے اور ایسے وقت میں جب مقبوضہ کشمیر میں صورتحال اس وقت گمبیر ہے آلموس ایک مہینہ گزر چکا ہے وہاں پر کرفیو کا نفاظ اب بھی جاری ہے بھارتی مظالم کے خلاف آج لندن میں بھی بھرپور اعتجاج کیا گیا اور وہاں پر کشمیریوں نے وہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ اکھٹا ہوئی اور انہوں نے ایک زبردست قسم کا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریجسٹر کروایا ساتھ ساتھ آج کے پروگرام کا ایک اہم موضوع رہے گا جو گیس ٹیکس کا معاملہ ہے اور جس معاملے کے حوالے سے ہم نے گزشتہ دونوں میں وزراء کو دفاع کرتے ہوئے دیکھا ان کے فیصلے کا آج وزیر آزم عمران خان صاحب نے اس کا نوٹس بھی لیا اور ساتھ ساتھ فرٹلائزر کپنیز کے فورنزک آڈٹ کا بھی حوالے دیتا ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی پر ٹیکس جو ہے وہ ماف نہیں کیا جائے گا اور آخر میں ہم ہماری جو موضوع رہے گا وہ اکادمی عدبیات سے غالب اور فیض کی تصاویر ہٹا کیوں دی گئی یہ معاملہ ہے کیا حارون صاحب گفتگو غاز اس بات سے کہ پاک بھارت کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات کی امید کتنی روشن نظر آ رہی ہے اس وقت اور ایک ایسے حالات میں جہاں پر پاکستان جو ہے وہ سفارتکاری کی بھی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں اور اس کی جو حکومت کی ہماری جو اس وقت موصل انداز میں کیا وہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ جاگر کرنے میں دنیا کے آگے کامیاب ہوا ہے کسی بریک تھرو کا کوئی امکان نہیں نہیں ہے اس لیے کہ اگر انڈیا تھری سیون زیرو ختم کرتا ہے تھرٹی فائیوے ختم کرتا ہے تو مہودی کی حکومت قائم نہیں رہے سکتا ہے اس کے خلاف بغاوت ہو جائے گی اس لیے کہ وہ تو ان بوٹوں کے خاطر تو اس نے سب کچھ کیا ہے ہندو انتہا پسند بوٹوں کے لیے جو کہ اب مجیریٹی ہو چکی ہے اب تو ہندو بوٹ کے مجیریٹی انتہا پسندی کی طرف مائل ہے اور مائل انہوں نے خود ہی کیا اگر میں عمران خان مذاکرات کرتا ہے جائز مطالبات منوائے بغیر مذاکرات تو ہونے چاہیے ہیں اس کا ایک وقت اور طریقہ ہوتا ہے تو عمران خان کی حکومت تین مہینے نہیں چل سکتی اگر کوئی کشمیریوں کے لیے وہ رائعت حاصل کیے بغیر جو رائعت نہیں ہے ان کا حق ہے ملک کرفیو ختم نہیں ہوتا خوراک مل نہیں رہی اور دوائیں مل نہیں رہی اور عمران خان صاحب جائے وہ مذاکرات شروع کر دیتے ہیں تو عمران خان کی حکومت خطرے میں ہوگی اور ممکن تین ماہ میں ختم ہو جائے اس لیے یہ مفروضہ ہی غلط ہے کہ عمران خان کے اور موڈی کے پر آئی راست مذاکرات یہ مفروضہ ہی غلط ہے البتہ دنیا کیوں فکر مند ہے اس لیے کہ اگر خدا نہ خواہدہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے دس سو دفعہ کہنا چاہیے اللہ نہ کرے نوبت ایٹمی جنگ تک پہنچ جاتی ہے اس کررہ ارز پہ آبادی باقی نہیں رہے گی جو رہے گی وہ پتھر کے دور کی طرح جیے گی بیماریوں میں اس سے بھی بہتر پتھر کے دور کے آدمی کو جان کا خطرہ تو یہ تو نہیں تھرنگ ہے میں جو میں بہت اپنا ایٹمی جو کیا تابکاری ہے وہ مجھے چٹ جائے گی لیکن دوسری بڑی ریالیٹی کیا ہے دوست ممالک کی بات سننے سے ہم انکار کیسے کر سکتے ہیں دنیا باہم جڑی ہوئی ہے آپ کو دس سے بارہ بلین ڈالر سعودی اربر امارات سے آپ کا برکر بیشتے ہیں اس کے بغیر آپ کے ایکانومی چل سکتی ہے پھر وہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے یہ تو ہمارا کام ہے نا کہ ہم اپنا موقع واضح کریں کہ جی یہ مسئلہ ہے اور پاکستانی رائے امم بڑی بیچین ہے اور یہ ہم کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے تو وزیر آدم نے کہہ دیا کہ ہم پہل نہیں کریں گے جو انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا بات یہ ہے کہ آپ بالکل نہ پہل کریں قطر نہ کریں لیکن یہ کہیں تو نہیں نا اگر ایک آدمی ہے میری زیادات میں قبضہ بیٹھا ہوا ہے یہ پاکستان کا حصہ ہے نا جی کشمیر اس پہ قبضہ کر کے میں اس کو جا کے یہ دھوڑی کروں گا کہ میں تم پہل نہیں کروں گا تو میں کوئی تکلیف نہیں دوں گا نہ کروں اگر حکمت کا تقاضہ یہ ہے جو کہ ہے جنگ شروع کرنا کوئی دانائی کی بات نہیں ہے یہ کہا کیوں جائے آپ پریشر کیوں بیکیٹ کرتے ہیں بات یہ ہے عمران خلصہ آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے اور جو انہیں مشورہ دینے والے ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں بورڈ لوگ بھی ہیں کمزور لوگ بھی ہیں دیکھئے جنگ ایک طاقت ایک نفسیاتی چیز ہے جب قوموں کی محاضرہ ہی ہوتی ہے تو بعض اوقات آپ کو رکن الدین بیبرس نے جو تاریخ کی دس بڑی جنگوں میں سے دو جنگوں کا فاتح ہے اس نے رومیوں سے گزارش کی تھی کہ اس کی مدد کریں اتنا تاریخ کی دس بڑی جنگوں میں سے دو جنگوں کا فاتح ہے نرمی بری چیز نہیں ہے اور حکمت غلط چیز نہیں ہے لیکن حکمت میں بزدلی کا شائبہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے اور اس میں ویکنس نظر آ رہی ہے صاف حکومت کے اس میں فیصلوں میں نہیں میں کہتا یعنی طرز عمل میں انداز فکر میں کمزوری ظاہر ہونے لگی ہے اور ان کو کانشنس ہونے چاہیے اس پر ترہ ترہ کے جو یہ ہے نا جی گلاس تھوڑا بارانے والے مشیر نہیں ملک جیسے ان سے مشہورہ پتہ نہیں کر رہے ہوں گے پتہ نہیں کس سے کر رہے ہیں اس پر تو جی ایچ گو سے مشہورہ کرنا چاہیے اور جی ایچ گو کا سٹینڈ تو اتنا فرم ہے ظاہر تو ہے یہ اندر سے مجھے نہیں پتا کہ ان کے پوسٹر لگ گئے مقبودہ کشمیر میں اس کا مطلب ہے کشمیری عوام ان سے خوش ہیں کشمیری عوام ان سے خوش ہیں انہوں نے عمران خان کیوں نہیں پوسٹر لگا دیئے اور کیوں نہیں کرتے عمران خان سے بھی وہ نراض نہیں ہے کشی ہوں گے لیکن اس آدمی کے پوسٹر لگا رہے ہیں جس نے یہ فکرہ لکھا آخری گولی اور آخری سپاہی تک لڑنگے یعنی اگر ہم پہ حملہ کیا گیا سینس اس میں بھی یہ ہے کہ ہم جاریت نہیں کرنے چاہتے اس بکر میں یہ سینس موجود ہے لیکن آپ اعلانیہ نہیں کرتے آپ جنگ میں کمزوری ظاہر نہیں کی جاتی بلکل ٹھیک ہے حارون صاحب نے جس طرح سے کہا کہ اس موجودہ حکومت کی طرز امائل انداز فکر میں کمزوری کمزوری کی کچھ آثار نظر آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف اپنے اس آرٹیکل میں کیا کہ ہم نے جب بھی پیش کش کی بھارت کو اس نے ہماری کمزوری اسے بھی ہمیں آبانی وہ تو کمزوری نہیں دکھائی کمزوری نفس سمجھے جائے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ کہ کل کا دن جو اہم ہے اس میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ عدلالوی جبیر صاحب اور شیخ عبداللہ زید بن عبدالنہان جو یو اے کے فورم میریسٹر وہ آ رہے ہیں اب ہمارے ملک کے اندر ایک سنٹیمنٹس ہے کہ عرب ممالک کا یہ لیوک وام کیوں ریسپونس ہے کیوں آپ نے نرندر موڈی کو سیویلین ایوارڈ دیا ہے کیوں یہ آپ گلے میں لے جا رہے ہیں اس کی تصویریں کھچ رہی ہیں کیوں ائرپورٹ پہ یو اے کے جو ائرپورٹ ہے وہاں پر غبارے دیے جا رہے ہیں انڈیا کے جھنڈے باتے جا رہے ہیں ایک اس پہ اور پھر سعودی عرب کے اس پہ تھا کہ یہ مسلم ممالک کیوں نہیں اس والانہ انداز سے کیوں نہیں جذباتی انداز سے پاکستان کا جو اسٹانس ہے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو معاملات ہیں اس کی سپورٹ میں کیوں نہیں آ رہے ہیں تو ایک تو وجہ یہ کہ دو دفعہ بات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی سعودی کراون پرنس محمد سلمان صاحب سے اور کل جب یہ آئیں گے تو ظاہری بات ہے کہ یہ بھی بات ہوگی اور وہ اثر ظاہل کرے گے دیکھیں سعودی عرب کو ہماری ضرورت جو ہے وہ اسکرین ہوئیت کی بھی ہے ہماری ان سے وابستگی جذباتی بھی ہے مذہبی ہے نظریاتی ہے اور ان کی انٹرنل سیکیورٹی کی بھی اور میڈلیسٹ کے اندر جو بھی ان کا ایک ہوا ہے اس کے اندر پاکستان کی ایک سٹریڈیجک جو ان کے ساتھ ایک پارڈنرشپ ہے اس کا بھی ایک بہت عمل دخل ہے ایک تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی بال نہ آئے دوسری بات یہ ہے کہ کیا وہ ایسا کوئی بین و سطور پیغام لے کر آ رہے ہیں کیونکہ جو انہوں نے ایک چھوٹا سا سٹیٹمنٹ دیا تھا اس کے اندر بھی تھا کہ جی یہ پیس فل سٹلمنٹ ہونے چاہیے کیا بین و سطور کوئی ہے کیا وہ پاکستان کے نظریہ کے حساب سے پاکستان کے انٹرسٹ کے حساب سے مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے انٹرسٹ سے وہ پیغام لے کر آنا چاہ رہے ہیں کہ جی کشید کی کم ہو یا پھر غیر ملکی جو پاورز ہیں انکروڈنگ امریکہ ان کی طرف سے آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے معاشی ہمارے بھی جو ہے وہ سمجھوتے ہیں مجبوریاں ہیں دوسری طرف ایک جو بات ہے وہ یہ کہ اب دو اس میں پہلو ہیں حارون صاحب ایک تو یہ کہ ہم کہیں کہ جو ہمارا دل چاہتا ہے کہ کٹ جائیں گے مر جائیں گے مقبوضہ کشمیر کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور یہ ہمارا سٹانس بھی ہے اور ہمارے فوج کا بھی سٹانس ہے ہماری حکومت کا بھی سٹانس ہے جو عمران خان صاحب نے کہا تھا آخری سانس تک آخری حد تک جائیں گے دوسری ایک ایک ہارش ریالیٹی ہے تلخ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایران کی طرح کیا لڑ سکتے ہیں مغربی طاقتوں کے سامنے تیل کے دخائر ہیں ہمارے پاس شمالیہ کوریا کی طرح کیا ہم پاگلپن سے لڑ سکتے ہیں کیا ہم ہماری قوم گھاس پوس کھاٹنے کے لیے تیار ہے سیاسی انتشار معاشی انتشار ہم معاشی استعقام کر کے کیا کریں گے تو یہ ایک تو یہ صورتحال ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کے بیچ کا یہ ہے کہ آپ اپنی فارن پالیسی کے اندر توازن برقرار رکھیں ایران کے سپریچر لیڈر خمینائی صاحب نے جس طریقے سے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کھل کے ان کو آپ دورے پہ بلائیں یا پھر آپ ان کے ساتھ دورے پہ جائیں کیونکہ اس وقت جو ستائی ستمبر اقوائی متحدہ جنرل اسمبلی جس میں خطاب ہوگا عمران خان صاحب کا وہ بہت اہمیت کا حامل ہے جی ٹھیک ہے لیکن حارم صاحب مسلم ممالک جنہوں نے اب تک کہا جاتا ہے کہ چپ سادھ رکھی ہے اس مقبوضہ کشمیر کے معاملے پہ کیا ان کے روئیے میں اور کل جو جس طرح سے وزراء خارجہ کی آمد ہے سفدیرہ بہر یو ای کے ان کے روئیے میں تبدیلی کی توقع کی جا سکتی ہے نہیں کوئی دیکھئے توقع یہی ہے کہ ان کے ہمارے ساتھ ہم سبھی تعلق آتے ہیں انڈیا کے ساتھ بھی تعلق آتے ہیں اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مودی کو تو آوارڈ اس لیے دی کہ پہلے سے تیت ہے اور ہم ان سے رابطہ رکھنا چاہتا تھے تا آ کے آپ کے مدد کریں وہ کوئی انڈیا کی یہاں مقالت کرنے نہیں آ رہے یہ مغالطہ نہیں ہونے چاہیے چیزوں کو بالکل کلیریٹی کے ساتھ سمجھنا چاہیے وہ یہ چاہتے ہیں صرف ایک issue ہے کہ جنگ نہ ہونے پائے ہر تیسرا شہری جو ہے امارات کا وہ انڈین ہے 55 بلین ڈالر کی متحدہ اب امارات میں انڈیا کی انویسٹمنٹ 75 کی کتنے ہیں سعودی عرب کی 55 بلین ڈالر کی انڈیا ام انویسٹمنٹ انڈیا ایک بڑی معاشی قوت ہے آپ کی جو ہے جناب علی کرم اللہ بجو نے فرمایا کہ آدمی کی قدر و منزلت اس کی اس کے ہنر کے مطابق ہوتی ہے قوموں کی قدر و قیمت ان کی معاشی اور اسلحی اور سیاسی قوت کے برابر ہوتی ہے اب ہماری بارگننگ پوزیشن افغانستان میں بہت اچھی ہے جس کو ہم سٹیک نہیں استعمال کر رہے ہیں کشمیر میں ہماری ایک لحاظ سے بہت اچھی ہے کہ کشمیری اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہماری قوم بھی اس میں تیار ہے لیکن جب آپ چھ بلین ڈالر کے لیے چھ بلین ڈالر کے لیے تو آپ گئے ہیں چار بلین ڈالر کے سعودی عرب اور امارات کے پاس اور چھ بلین ڈالر کے لیے آپ امریکہ پاس کیوں گئے اور آپ نے ان کی مرضی کا وزیر خزانہ لگایا ان کا سٹیٹ بینک کا چیرمین لگایا ان کی پالیشیاں تصیح اس لیے کہ وہ چھ بلین ڈالر نہیں ہیں وہ اگلے تین سال میں چالیس بلین ڈالر ہیں بنیادی حقائق سمجھ لیں تو تجزیہ آسان ہو جاتا ہے ٹرمپ نے کہا تھا سعودی عرب کی حکومت ایک ہفتہ ہماری مرضی کے بغیر نہیں چل سکتی ممکن ہے امریکیوں نے بھی کہا مارا تو پاکستانی آپ کے بات سنتے ہیں اور کیوں نہ سنیں ہمارا ان کے ساتھ جذباتی رشتہ بھی ہے اور ہم سے دس بارہ بلین ڈالر کی عامدن وہاں سے ہوتی ہے آپ ملائشیاں نہیں ہیں معاشی طور پر ملائشیاں خیار فوجی طاقت تو نہیں ہمیں ایک فوجی طاقت ہیں مسلمہ دنیا کی بڑی فوجی طاقتوں میں سے ایک ہے ہماری فوج اچھی ہے اگر آپ معاشی طور پر ملائشیاں کی طرح ہوتے جو آپ ہو سکتے ہیں ملائشیاں میں ربڑ کے سوا رکھا کیا تھا کوکنگ آئل کے سوا وہ کیا پیدا کرتا تھا اس کی عامدن پاکستان سے کم تھی پاکستان سے کم تھی وہاں اچھی گورننس کے ساتھ وہ تین ہزار ڈالر پہ پہنچ گیا پانچ ہزار ڈالر ہم پہنچے تیرہ سو ڈالر پہ جب ہم پانچ ہزار ڈالر فیقہ سامدر ہماری ہوگی تو امریکہ مو میں گھاس لے کر ہم سے بات کرنے کے لیے آئے گا دو چیزیں ہونی چاہیئے ایک آپ معاشی طور پہ قوت ہو آپ محتاج نہ ہو دنیا کے یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں معاشی قوت کوئی چیز نہیں ہے وہ امکانہ بات کرتے ہیں یہ پندرہ سو برس دو ہزار برس پہلے کی جنگیں نہیں ہیں جہاں تہتاری سات سو سال پہلے کی کہ تہتاری گھوڑوں پہ چڑھیں ویسے اس میں بھی ٹیکنالوجی کا دخل تھا کہ وہ گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے تیر چلا سکتے تھے تربیت کا دخل تھا ایک طرح کی ٹیکنالوجی ہے یہ ریالیٹیز ہیں آپ کو یہ وقت نہایت حکمت کے ساتھ گزارنا جرت اور پاگلپن دو بالکل مختلف چیزیں ہیں جرت ایک عظیم اعلیٰ انسانی وصف ہے اور پاگلپن جو ہے وہ بدترین خصوصیت ہو سکتی ہے کسی شخص یا قوم کی وہ ہٹلر موڈی دو اٹ موڈی کو پاگلپن اختیار کرنا دیں ہم نے پاگلپن اختیار کیا تھا نا 71 میں اس کا نتیجہ بھگت لیا تھا یہاں ہیں کہ mentally sick weak لوگ تھے پڑے ہوئے اخبار میں کام کرتا تھا اس وقت اس نے اس دن آئین کا مصابدہ جاری کیا جس دن مشرقی پاکستان میں انڈین آرمی ڈاکہ میں ہم سرنڈر کر رہے تھے ادھر وہ آئین کا اس کا خیال تھا میں اور پانچ سال حکومت کر رہا ہوں وہ فاطرالعقل آدمی جو تھا کہ جو ایک تنہا ہو چکا تھا ہر حکمران ویسے تنہا ہو جاتا وہ تو خیر زینی مریض تھا بھٹو نے ٹھیک کہا تھا ایک زینی مریض ٹھیک ہے جی آپ دیکھئے حقائق کو ملہوز رکھ کے اپنی حکمت حملی بناتے ہیں میرا خیال ہے کہ آج تک پانچ اگس کے بعد جتنی گفتگو کشمیر پہ ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ جامعہ گفتگو مشاہد حسین نے کی یہیں اس پرگرام میں بیٹھ کے یہ کرنا جائے یہ کرنا مثلا انہوں نے کہا چین ہمارے ساتھ ہے ترکی ہمارے ساتھ ہے آپ کو پتہ ہے ترکوں کو وارننگ دی ہے انہوں نے انڈیا نے کہ آپ اس میں دخل نہ دیں لیکن وہ نہیں اٹھیں گے پیچھے اس لیے کہ ترکی کے مشکل حالات میں برہ صغیر کے مسلمان ان کے ساتھ کھڑے تھے ٹھیک اگر سری لنکن کا بس چلے وہ بھی ہمارے ساتھ دیں وہ کیوں نہیں دے رہے اعلان کر رہے ہیں اس لیے کہ وہاں انڈیا بیٹھا ہوا فزیکلی امریکہ بھی بیٹھا ہوا ہے تین ملک جو ہیں وہ ہیں دیکھئے جاپان اسرائیل عرب ممالک یہ سب کس کے ساتھ ہیں یہ کنٹین چائنہ پالیسی میں امریکہ کے ساتھ ہیں امریکہ کے خلاف کون ہے ایران ہے اور چین ہے اور پاکستان ہے پاکستان اب امریکی کی کیم میں نہیں ہے چینی کیا کہہ رہے ہیں چینی کہہ رہے ہیں وہ اس میں روڈ بیلٹ وہ کیا جو پرجیکٹرز میں افغانستانی شامل ہو جائے بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو یہ یہ جو جو بھی ہم سب بات کر رہے ہیں دیکھیں تین ملکوں نے کھلا سپورٹ کے ایران چین ٹرکی دوسری بات یہ کہ اب کیا کریں دو نیوکلے طاقتیں جنگ کی متعمل ہو نہیں سکتی فیٹ ایف کی تلوار ہے جو دنیا میں اسی متعمل نہیں ہے اور آئی ایم ایف کی قسطوں کی تلوار ہے سو ان ان سو فورٹ ایف ایٹ ایف ہے ایف ایٹ ایف بھی بول دیا ہے فیٹ ایف کی بھی تلوار بات یہ ہے کہ آپ معاشی استحقام پیدا کریں معاشی قوت بنیں اپنے آپ کو استحقام کریں کشمیر کا سیاسی سفارتی جو آپ کی سیاسی جو مدد ہو سکتی ہے آخری حد تک وہ جاری رکھیں کیوں آپ اسکری جس طرح لوگ بات کر رہے ہیں اسکری ہوں نہیں سکتی اس وقت سیدھا کہیں انڈیجنس انڈیجنس مومنٹ ہے وہاں پر اس کو پلیوٹ کرنے کے مترادیف ہوگی ابھی تو آپ دیکھے گا جب یہ پابندی ہٹے گی تو مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک اتنی تحریک ازادی کی جو ہے آپ کو سامنے اور یہی ڈر ہے بھارت کو اور عالمی میڈیا ہو چاہے یورپی پارلیمنٹ ہو لنڈن کے اندر یا برسلز کے اندر مظاہریں ہوں اس سب کے اندر ایک فضاء بنی ہوئی ہے مقدمہ آپ خود لڑیں وکیل بنیں جو مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ اتنی ریلائنس رکھیں اس موضوع پہ کہ جذباتی نظریاتی آپ ان پر ریلائنس نہ رکھیں آپ بیلنس کریں ایران کے ساتھ آپ اپنے تعلقات بڑھائیں وہ ان کے لیے کاؤنٹر جو آپ کے ساتھ ان وقتوں میں کھڑے ہیں مجھے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوئی نظری امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان امن معاہدہ تیب پا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اس معاہدے کے تیب پانچ ہزار کے قریب جو ہے وہ یو ایس ٹروپس اگلے پانچ ماہ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ وہ ویڈراؤ کیے جائیں گے حارون صاحب کچھ امریکی تو یہ کہہ رہے ہیں جیسے سینیٹر لینسے گرام انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ جی اگر یہ کیا گیا تو پھر یہ ایک اور نائن الیون جیسے سانے کو دوبارہ وہ کرنے کے مترازف ہوگا ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ کہ القاعدہ بڑی ایکٹیو ہے وہاں پر اور آئی اس اس جو ہے وہ سٹرونگ it's stronger than they have been in افغانستان دیکھئے پہلی بات ایک معاہدہ ہوا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کا معاہدہ کی تیاری ہو گئی ہے فیصلہ ہو گیا ایک معاہدہ ہو فیصلہ ہو گیا ہے اور وہ جو اپوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں وہ اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں سہاستان یہی کیا کرتے ہیں سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ امریکہ تو افغانستان سے جائے ہی نہیں رہا کس نے کہا جا رہا ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے ہم عجیب خوش رہے ہیں ہم قوم ہیں بھئی ان کے چودہ ہزار پانچ سو ٹروپ ہیں آٹھ ہزار رہ جائیں گے نو فوجی اڈے ہیں پانچ وہ خالی کر دیں گے چار تو وہ خالی نہیں کر رہے دس بلین ڈالر کا افغانستان کا بجٹ ہے وہ پیسہ کہاں سے آئے گا اچھا آٹھ ہزار تو ان کے ٹروپ ہیں اور انٹیلیجنس نیٹورک جو پورے ملک میں ہے اس میں کتنے لوگ ہیں وہ انٹیلیجنس نیٹورک تو بندن نہیں کر رہے بات یہ ہے دنیا کو افغانستان میں امن کی ضرورتہ پڑی ہے روس چاہتا ہے اور وہ ایک پلیئر ہے یاد رکھے ایران امن چاہتا اور وہ ایک پلیئر ہے یاد رکھے انڈیا نہیں چاہتا امن مگر وہ ایک پلیئر ہے یہ بات یاد رکھے بھائی دس بلین ڈالر یہ انتقال اقتدار نہیں ہو رہا افغانستان میں کنفیجن میں نہ رہیں شرکت اقتدار ہو رہی ہے شرکت اقتدار ہو رہی ہے تالبان کے امید کیا ہے کہ گریجولی پورا اقتدار ہمیں مل جائے گا پورا اقتدار انہیں کبھی نہیں ملے گا جس طرح یہ بالکل واضح ہے کہ امریکہ کو نکلنا ہے وہ سو بلین ڈالر یہاں خرچ نہیں کرنا چاہتا ٹھیک ہے اسی طرح یہ بھی واضح ہے کہ اب وہ زمانہ کبھی نہیں آئے گا دب تالبان بلا شرکت اقتدار افغانستان پر وہ انہوں نے اپنے زور بازو سے حکومت لی تھی اور زور بازو اتنا تھا کہ ایک سو ساٹھ میلین ڈالر برائیت پر امریکہ نے خرچ کی ہے اور اپنی فوج اتار دی ریالیٹیز کو سمجھنے چاہیے ہوگا کیا پہلے تو لیلیں پر کاش کے نقشہ ہوتا ہے یہاں افغانستان کا یہ لے لیں یہ ہے پشتون بیلٹ یہ پشتون بیلٹ ہے یہاں حکمتی آر بھی موجود ہے دو سو پچاس میں سے پچاس سیٹے ہیں اس کی پارلیمنٹ میں ٹھیک ہے اس کے ساتھ صلاح کر رہی ہوگی یہ آگے پنج شیئر شروع ہو جاتا ہے یہ شمال ہے یہاں ازبگ ہیں یہاں تاجک ہیں یہاں یہ بستی افغانستان ہے اس میں ہزارہ جات ہیں ہاں جی فکا جا فریہ کے ماننے والے تو یہاں ہزارہ جات سے صلاح کرنی ہوگی کابل میں ان کے محلوں میں ان کی اجازت کے بغیر داخل کوئی نہیں ہو سکتا کابل از ناتے پشتون سٹی میں گیا تھا وہاں پشتون ٹوپی وہاں مشورت دی جاتے ہیں نہ پہنے آپ یہاں آپ کو تاجکوں سے بات کرنی ہوگی درشید دوستم سے بات کرنی ہوگی ازبکوں سے بات کرنی ہوگی یہ انٹرا افغان ڈائلاغ ہوگا اشرف غنی کو بریف کیا گیا ہے اشرف غنی ابھی بھاگا نہیں جا رہا ہے اشرف غنی کو تو نکلنا ہوگا الیکشن ملتبی ہو رہے ہیں کم از کم دو بلین ڈالر تو افغان آرمی کا بجٹ ہے اور وہ افغان آرمی کی حالت یہ ہے افغان آرمی کو چاہیئے چھے سات بلین ڈالر وہ تو امریکین نہیں لگانے کے لیے تیار کرتے ہیں طاقت اور فوج بن جائے کندز میں وہ کیسے داخل ہوئے اپنا طالبان آپ نے دیکھا وہ کیسے داخل ہو رہے ہیں جیسے احمد شاہ عبدالی اڑائی سو سال پہلے دلی میں داخل ہو گیا تھا لاہور میں لڑائی ہوئی تھی دلی میں نہیں ہوئی تھی طالبان کے زہر اثر علاقوں میں ابھی سے جشن بنایا جا رہا ہے بات یہ ہے دس بلین ڈالر امریکہ دے گا دس نہیں تو آٹھ بلین ڈالر نہ وہاں زراعت ہے نہ وہاں سنت ہے اور پاکستان بھی خوشدلی سے شریک ہو روس بھی خوشدلی سے شریک ہو ایران بھی خوشدلی سے شریک ہو جو ان کو کرنا پڑے گا تو امن کے موسم کے امکانات پیدا ہوں گے امن کا موسم ابھی نہیں شروع ہوگا اس کے لیے دیکھئے پانی دیا جاتا ہے حل چلایا جاتا ہے بیچ بویا جاتا ہے پھر فصل اکتی ہے تمام جینور چیزیں گریجوئل اور بائی پروسس ہوتی ہیں رات تو رات کچھ نہیں ہو سکتا لیکن خدا کا شکر ہے کہ افغانستان کے امن کی طرف جانے کے بہت بازے امکانات پیدا ہو گئے ہیں افغانہ میں بھی ریلائزیشن ہے امریکیوں میں بھی ہے چینیوں میں بھی ہے روسیوں میں بھی ہے ایرانیوں میں بھی ہے پاکستان دیکھیں وائلنس تو رہے گا ظاہری بات ہے لیکن ایک امن کے لیے جو ظاہری بات ہے کہ ایک لانگ لاسٹنگ امن کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے دیکھیں ایک تو امریکہ اپنی پوزیشن سے ہٹ گیا ہے جو اس کا اٹھارہ سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے جس میں تھکاوٹ ہوتی ہے پیسے کا خرچہ ہوتا ہے آپ کے ریسورسز ہوتے ہیں پانچ ہزار اگر امریکی فوجی اگر ان کی لاشیں وہاں پہ جائیں ہیں اور ٹریلینز او ڈالرز یہاں پہ خرچ ہوں اور اس کا جمع خرچ کچھ نہ نکلے تو ظاہری بات ہے کہ پھر ٹرمپ اپنا ٹرمپ کارڈ کھیل رہا ہے کہ آنے والے الیکشن کے درمیان سے پہلے ابھی تو یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ نائن الیون جب انیورسری ہوگی تو اس وقت یہ اناؤنس کرے گا ابھی تو اس کے اندر تاتل ہو رہا ہے کیونکہ اغوانستان کے اندر کوئی بھی امن مائدہ کوئی بھی امن مائدہ اتنی لسانی ایکائیاں ہیں اتنی زیادہ ہرڈلز ہیں کہ وہ آپ یہ کہیں نہیں سکتے جب تک وہ سائن نہ ہو جائے بازابتہ اناؤنسمنٹ نہ ہو جائے تو وہ نائن الیون کے انیورسری پہ اس کی ایک تقریب کرنا چاہ رہے تھے اس سے پہلے پہلی ستمبر کی ڈیٹ رکھی ہوئی تھی ظلم خلیلزاد اس وقت کابل کے اندر ہیں اشرف غنی کو انہوں نے ڈرافٹ دیا ہے جو ہماری اطلاع تھے وہ یہ کہ ڈرافٹ دیا ہے ان کو رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے انہوں نے سفارشات اپنی کی ہیں کہ کیا کیا ہو کس طرح تالبان کی بالہ دستی ختم ہو جس طرح امریکہ اپنی پوزیشن سے پیچھے اٹھا ہے تالبان بھی پیچھے اٹھ گئے تالبان کا مجھے یاد ہے کہ نائن الیون کے بعد جب میں اگوانستان میں کور کر آتا بی بی سی کے لیے اور اس سے پہلے بھی لیکن وہ کہتے تھے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں کچھ بھی نہیں کریں گے بی فیفٹی ٹی کو کہتے تھے اب تو یہ ہمارے بس میں ہی نہیں ہے نظر ہی نہیں آتا ذرا نیچے آئے تو پتہ چلے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکی بھی تھک گئے اپنی پوزیشن سے اٹھ گئے تالبان ایک سٹرونگ پوزیشن سے واپس آ رہے ہیں تو یہ بات صحیح ہے کہ جشن منائے جا رہا ہے سب کچھ ہے لیکن اگوان تالبان کے درمیان بھی تخصیم ہے تحفظات ہیں ان معاملات پہ کہ کس طرح آونے چاہیے مذاکرات ہونا ہے اصولی فیصلہ ہو گیا ہے جس طرح کی ڈیٹیلز ابھی آپ بھی بتا رہے تھے حرون صاحب بھی بتا رہے تھے دوسری بات یہ کہ پرانے پلئرز تبدیل ہو گئے رشید دوستم جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کی پوری ایک تاریخ رہی حرون صاحب آپ بھی بہتر طور پر جانتے ہوں گے لیکن ابھی تو چھپتا پھر رہا تھا ابھی واپس آیا اسی طرح گلبدین حکمت آمال اوزبقس تو ہے نا دوسرے آگے گلبدین حکمت پہلے پاکستان کا ڈارلنگ تھا پاکستان کی دائیں بازو کا ڈارلنگ تھا وزیر آدم بنا رہے تھے احمد شاہ مدسود کے ساتھ آدھے کابل تباہ انہی کی لڑائیوں میں ہوا ہے لیکن سیاسی قوت ہے تو ایڈمیسٹریشن میں بہت ہولڈ ہے واپس ان کا ڈیل ہو گئی ہے تہران کے ساتھ ہے یہ نہ بولا جائے کہ گلبدین حکمت کی ٹائز جو ہیں تعلقات تہران کے ساتھ بھی کیونکہ وہ وہاں پہ پناہ لی تھی میرے ان سے بات ہوئی تھی نائن الیون کے بعد وہ پھر واپس آگوانستان آئے تھے کنر وغیرہ تیسری بات یہ ہے کہ جو ظلم خلیل ذات نے بلو پرنٹ دیا اور نے کہا ہے کہ میں یہاں سے ڈرافٹ لے کے جاؤں گا ٹرمپ سے میں دستخط کراؤں گا لیکن اب جیسے چین اور اگوانستان کے فورن منسٹرز آ رہے ہیں ہفتے کو اسلامباد تو امکان ہے امکان ہے کہ ظلم خلیل ذات بھی آ سکتا ہے اور پاکستان کی اسکری اور سیاسی جو قوت ہے جو لیڈرشپ ہے ان کو وہ بریف کریں گارنٹر ہیں انٹرا اگوان ڈائلوگ یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ نوروے کے اندر ہوں گے نوروے کا آپ کو پتا ہے کہ ٹامل کا جو پورا جو سارے جو ہوا تھا وہ نوروے نے وہ غیر جانب دار ہے ہاں غیر جانب دار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معایدہ بہت قریب جیسے آپ نبز اپنی محسوس کرتے ہیں لیکن اتنی دور کہ آپ اس کو مستقل بنیاد پر اپنی دھڑکن نہ سن سکیں تو یہ ایک دھڑکن تیز بھی ہو رہی ہے کم بھی ہو رہی ہے یہ اصوری فیصلہ ہے کہ ہو گیا ہے ڈاکومنٹ اس کلوز داریز ووٹ اسٹیٹمنٹ اسٹیٹس اس سینگ اور مسٹر ظلمی خریل دار رائیٹ برحارون صاحب یہ بلاسٹ ہو آئے کابل میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ افغانستان کا اور جو امن معایدے کے قریب اگر ہیں تو اس کو سبتاش کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور پھر اس کے لیے سپنگ پر مجھے نہیں پتا سبتاش کرنے کوشش ہو رہی ہے یہ طالبان اپنا دباؤ ختم نہیں کریں گے یہ افغان جو ہیں وہ اپنا پرشہ رکھتے ہیں دیکھئے وہ جب تک بلکل ان کو یا تو کوئی ایسی طاقت ہو جو ان کو کشل ڈالے یہ وہ افغانستان نہیں ہے جو ایسا تھا کبھی کہ اسے زہیر الدین بابر نے پشتون قبائل کو اتنی بڑی شکست دی کہ مو میں گھاس لے کے بقاعدہ یہ معاورہ وہیں سے بنایا ہے مو میں گھاس یہ سرنڈر کرنے کی نشان گھاس لے کے وہ اس کے پاس گئے مگر وہ کیا کہتا ہے تو اس کے بابری میں آمدن کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں یہ شورش پسند قبائل ہیں اراک میں اور افغانستان پہ کسی کو حکومت کرنے کا خواب نہیں دیکھنا چاہیے جو گریٹ ہسٹورین ہیں جنہیں ہم گریٹ کیوں کہتے ہیں ٹائن بی کو اور علامہ ابن خلدون کو اور بعض لوگوں کو اس لیے کہ وہ تاریخ سے صحیح نتائج اخص کرنے میں کامیاب رہے ٹائن بی کہتا ہے یہاں قوموں کے قسمت کے ستارے ڈوب جاتے ہیں افغانستان میں اور اراک میں اراک میں امریکہ حکومت کر سکا اراک میں حکومت اب کس کی ہے جس کیے بتائیے اراک میں پرو ایران پرو ایران نورل مالکی کو انسانوز گیتا ہے خطا اس کو کرتا ہے امریکہ پیسے خرچ کرتا ہے امریکہ جنگ لڑتا ہے امریکہ حکومت کس کی آئی پرو ایران بھئی آپ معاشروں کی ریالیٹی تھے آپ کسی قوم کے مزاج کو نہیں بدل سکتے پاکستان میں یہ ہمارے جو لبرل دوست ہیں ان کو ایک بات سمجھ نہیں آتی یہ قید آزم کا ملک ہے اس میں یہ تدال پہ چلنا ہوگا اسرائیل کو مان لو مان کے دکھاؤ جو حکومت اسرائیل کو مانیں گی وہ رہے گی کیسے ٹھیک ہے اچھا مولوی صاحب کیا کہتے ہیں ایک مولوی صاحب میں نام نہیں لوگا بفوت ہو چکے ہیں انہوں نے دیرہا ہے اسرائیل خواہ میں تقریر کی بہت لیجنڈز میں سے ایک کہ مجھے زور کے وقت حکومت دی جائے میں اسر تک اسلامی نظام نافذ کر دوں گا ان کے خیال میں قوانین اسلامی نظام ہوتے ہیں اسلامی نظام تعلیم ہوتا ہے تدریس ہوتا ہے قلب و دماغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے بدلے تھے وہ ہوتا ہے سسٹم اور وہ اب کبھی دنیا میں نہیں آئے گا رسول اللہ کی بشارتوں میں سے کہ قیامت کا قریب ایک وقت آئے گا دیکھئے وہ یہ جو زندگی کے حقائق ہیں اس کو نظر انداز کر کے ہم تذجیر کرتے ہیں خواہشات کے بنیاد پر یہ نہیں ہو سکتا افغانستان ہمیشہ افغانستان رہے گا ازبک رہیں گے تاجک رہیں گے ہزارہ جات رہیں گے پشتون رہیں گے اچھا آرون صاحب جو بات کر رہے میں اگر اب کیا کریں گے امریکی اے امریکی وہاں سے اس طرح نہیں جا رہے لاتا لوگ نہیں ہو رہے یہ ہمارا میڈیا یہ تأثیر دے رہا ہے مانیٹرنگ کرنے کے لیے وہاں موجود رہیں گے تالبان کو پورا فری ہن تب مل سکتا ہے اگر وہ وہاں ان کی پشت پہ سارے آکے کھڑے ہو جائیں گے سارے تو ان کی پشت پہ نہیں ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ اثر حاضر کے تقاضوں کے مطابق سیاست کر سکے آرون صاحب جو بات ہی میں مقصد سا ایٹ کروں گا دو تین پوائنٹس پہ ایک تو یہ کہ جو لبرل و مولویوں کی بات کی لبرل بھی یہی چاہتے ہیں کہ گیار آگست انیس سو ستالیس کی جو تقریر تھی دستور ساز اسمبلی میں باست ایک باقی ایک سو ایک تقریروں کو بھول گیا نہیں نہیں اور بھی ایک تقریر کو لے لیں قائد عظم کی کو چلیں اور بتایئے اور باقی ہنڈرٹ اینڈ ون تقریروں کو بھول گیا جمعیت علماء ہند مجلس الہرار اور جماعت اسلامی مختلف وجوات کی بنیاد پہ پاکستان کی تشکیل کے ان کے تحفظات تھے اور خلاف تھے تحفظات نہیں تھے خلاف تھے چلیں میں آپ اچھا دوسری بات کہ کیوں ایک تقریر کو نہ لے کیوں نہ لے باقی کچھ اٹھ دیں نہیں میں ایک تقریر کو کیوں نہ لے اس پر کسی دنے ایک پروگرام کریں گے بالکل کریں کہ آپ یور فری تو کوٹی یور ٹیمپلز یور فری کوٹی وہ تو مساق مدینہ کی طرف اشارہ ہے سر آپ اسے مساق مدینہ کی طرف کہہ رہے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو موڈرن موڈرن سٹیٹ موڈرن سٹیٹ کا جو ایک کونسپٹ ہے اس پہ تو کھل کے بات ہونی چاہیے آج شاید اس کا وقت کم ہے تھوڑی بہت ہو سکتی ہے مساق مدینہ کیا تھا مدینہ کے رہنے والے ایک امت تصور کیے جائیں گے دوسری میں پوائنٹ یہ لے جا رہا تھا کہ تاریخ میں بالکل جانا چاہیے جو ہمارے انپرد جو لوگ ہیں جو جو انتہا پسند ہے وہ ہمیشہ پیچھے لے جاتے ہیں مسلمان امہ کو وہ کہتے ہیں ساتھویں آٹھویں صدی میں چلے جائیں سو میں نہیں میں ابھی بھی ابھی کسی نے نہیں کبھی کہا ابھی محول میں دیکھتے ہیں البتہ ایک بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ ماضی میں ماضی میں جاتے ہیں ایک اہد کے اندر حارون صاحب دو بڑے آدمی تھے مولانا محمد علی جوہر صاحب جو ہر ایک ان کے مطارف ان کے ہر ایک ان کو پریزز ان کے لیے تھی دوسرے تھے سر سید خان کیا کہتے تھے مولانا محمد علی جوہر صاحب خلافت مومنٹ کے ساتھ جڑ جائیں سر سید صاحب کیا کہتے تھے انگریزی کی تعلیم میں نے کہا جذبات یہ اچھی میں ہوئی تو میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے کی طرف دیکھنا چاہیے آگے کی طرف دیکھنا چاہیے بلکم صحیح ہے جی ہمیں اس وقت ایک بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد ہم بات کریں گے گیس ٹیکس کے حوالے سے ہمیں ساتھ رہیے ناظری بلکم بک ہارون صاحب وزیراعظم نے بڑے سنتکاروں کو ٹیکس ماف کرنے کا نوٹس لے لیا وہ کہتے ہیں میڈیا پر رپورٹ چلتی ہوئی انہوں نے دیکھی جس کے بعد انہوں نے آج کابینہ کے اجلاس میں بھی اس کنسرن کو ریس کیا اور اس کے بعد پر ایک پریس کانفرنس طویل دیکھی گئی یہ کبھر صحیح نہیں ہے وزیراعظم نے جو کہا ہے وہ جگڑے ہی اور ہے وہ ہمارا میڈیا اس کو ٹھیک بیان ہی نہیں کر رہا طویل عرصے کے بعد فواد نے کیسی بات کی چودری فواد چودری کلوانا پسند کرتا مجھ نہیں پتا لوگ چودری کیوں کلوانا پسند کرتا فواد نے کیسی بات کیا جو بلکل صحیح ہے یہ میڈیا میس سینڈلنگ میڈیا میس سینڈلنگ کی وجہ کیا ہے قریبا قریبا یہی بات کی اپنا وزیر اطلاع مشہری اطلاع مگر انہوں نے کہا اس میں سازے شہس میں سازے شہس کوئی نہیں ہے میڈیا میں سینڈلنگ کیوں ہے عمران خان and his party hates میڈیا بہت سمپل سلوشن ہے حساب کا جگڑا ہے سندکار کہتے ہیں اتنے پیسے ہمارے زم میں نہیں نکلتے حکومت کہتی ہے نکلتے ہیں اس کا فرانسک ایڈٹ ایڈٹ ہوگا اب اس کا حل کیا ہے اخبار میں ایک اشتہار نمبر وان نمبر ٹو نمبر تری نمبر فور فائی پوائنٹ ایک ٹی وی میں اشتہار دو چار کروڑ رپے خرچ کر کے بالکل کلیر ہو سکتا ہے میڈیا نے جو تأثیر پیدا کیا ہے فواد ٹھیک کہتا ہے وہ درست نہیں ہے فردوس عاشق آوان ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ درست نہیں ہے یعنی اس میں ایک پوائنٹ تو درست ہے کہ کسانوں سے پیسے لے لیا تو کسانوں کو واپس کر رہے ان کا کسورہ ہے لیکن باقی ہے حساب کا جگڑا چار صفحے لکھے ہوئے ہیں یہ تقریباً بارہ سو لفظ ہیں یہ بارہ سو لفظ میں لکھتا ہوں عمران خان کے حمایت میں اور اس کے ایک سو بیس ٹویٹ بناتا ہوں اور کر دیتا ہوں اگر ایک سو اکیس میں ٹویٹ ہوئے میں نے یہ کہا کہ عمران خان نے یہ غلطے کیا ہے تو دو ہزار گالیاں سننے کے لئے مجھے منٹلی پرپیرڈ ہونے چاہیے چالیس دبعہ حمایت کرنے کے بعد ایک دبعہ اختلاب میں نہیں کر سکتا نائم اللہ کے ٹویٹ کرے گا ہارون رشید کریکٹر اسیسجنیشن کر رہا ہے عمران خان کی اور میری جو میں نے کبھی نہیں کی اگر میں نے کریکٹر اسیسجنیشن کرنی ہو تو نائم اللہ کی بھی مجھے پتا ہے کیسے کرتے ہیں اور عمران خان کی بھی مجھے پتا ہے لیکن کریکٹر اسیسجنیشن کرنا تو بہت ہے کہ غلازت کا کام ہے یہ تو نائم اللہ کر سکتا میں تو نہیں کر سکتا میڈیا کے ساتھ سہت مندانہ تعلقات بنائیں نمبر ایک نمبر دو اپنی کمپنیکیشن کی جو ٹیم ہے وہ ٹیکٹ بلونی چاہیے فواد کا نقص یہ تھا کہ وہ میڈیا کے ساتھ قد رکھتا تھا دبانا اچھا تھا محترما جو ہیں وہ سادش کی تھیوری گھڑتی ہیں یہاں سادش کوئی ہے ہی نہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں میں یہاں بیٹھا ہوں جو چاہوں کہوں وہ کتے سوشل میڈیا پہ ہو رہے ہیں کوئی پاپ آنڈی نہیں میڈیا پہ ہو رہا ہے میڈیا پہ ہو رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کا موقع اتنا غلط نہیں ہے جتنا کے بیان کے میں کہہ رہا ہوں نا اس کے باوجود میں یہی جو باتیں آپ سے کہیں میں ڈالتا ہوں سوشل میڈیا پہ اور مجھے گالیاں پڑھیں گی کیونکہ میں ساتھ یہ بھی کہوں گا نا کہ آپ نے نلائکی کیا ہے آپ کو میڈیا سے اچھے صحت اچھے صحت مندانہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہے میڈیا کی بات مانے وہ تو ہر ایک اپنا دائرہ کار ہے جو مانی جا سکتے ہوئے یہ میرے خیال میں کل یہ کیس ہے میں نے اس میں آج کچھ وقت طرف کیا کچھ سمجھنے کی کوشش جی ہوئے سوئی صاحب بواد نہیں یہ بات ایک سیپٹی کی کوتائی ہے حکومت کی کمیونکیشن سٹرائٹیجی بات یہ ہے کہ ایک دو چیزوں پہ میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ میرا پوائنٹ اف وے اختلاف کروں گا میں آرون رشید صاحب سے دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بلکل حساب کی بات ہے اور حساب کتابی کی بات ہوتی ہے فنانس کے اندر اور کیا بات ہوتی ہے انہوں نے مسمانیج نہ صرف میڈیا کیا ہے بلکہ اس کو مسمانیج کیا ہے اور یہ ایک طرح سے دروگ ہوئی کر رہے ہیں کس طرح دروگ ہوئی کر رہے ہیں صداتی آرڈینس کے اندر انہوں نے فورنسک آرڈٹ کا نہیں لکھا سمری جو کیبرٹ کی ہوئی تھی اس میں لکھا فورنسک آرڈٹ پھر آج کل بھی انہوں نے بریفنگ دی ہے ندیم بابر اور عمر ایوب عمر ایوب کا آپ دیکھ لیجئے نا عمر ایوب تین حکومت ہوئی نا مشرف صاحب کے دبانے میں قافلیک میں تھے پھر نواز شریف صاحب کے اقتدار میں نون لیگ کے ساتھ تھے اب یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے تینوں کے اندر یہ اقتدار کے ساتھ ہے پڑے لکھے آدمی ہیں اور میری ان کے ساتھ اچھی جب بھی ملاقات ہوتی ہے اچھی گفتگو ہوتی ہے لیکن دوسرے ندیم بابر دیکھ لیجئے شریف خاندان کے سب سے کلوز آدمی تھے ان کی پاور پولیسی بنا رہے تھے خود ندیم بابر صاحب کا conflict of interest ہے میڈیا میسہینڈلنگ آئی ہے نہیں ہے میڈیا میسہینڈلنگ میڈیا میسہینڈلنگ ہے اگر ہو گیا لیکن پورے ایشو کے اندر میسہینڈلنگ ہے یہ تو اکانومی کی بات ہے چار سو سو لہ رب روپے کی بات ہے یہ تو بات ہے شروع کہاں سے ہوا ہے کہ حسد عمر صاحب کے پاس سے شروع ہوا ہے جنہوں نے جنوری کے اندر یہ سٹلمنٹ کی اور انہوں نے کہا جی آوٹسائیڈ کوٹ ہم سٹل کریں گے یہ معاملہ چھے سیکٹرز دیکھیں نا فرٹلائزر، ٹیکسٹائل، سینجی، آئی پی پیز کے الیکٹر جنرل انڈرسٹی ان کا پیسہ تو نہیں ہے یہ تو ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسیز تھے یہ ٹیکس کس سے کلیکٹ کر رہے تھے فارمر سے کرتے، مزدور سے کرتے کمرشل کنزیومر سے کر رہے تھے کتنا کر رہے تھے وہ ایک رقم ہے چار سو سولہ روپے اب بیچ میں جب یہ بند ہوا معاملہ کیونکہ اب تو یہ گول گول گھوم رہے ہیں گول گول گھوم رہے ہیں کیسے ان کے خلاف سازش ہو سکتی ہے پہلے تو یہ اپنا اپنی کلیریفیکیشن دیں کہ اس میں سے دو سو آٹھ روپے کا انہوں نے صدارتی آرڈینس کے ذریعے یہ پیسہ کس کی جیم میں جائے گا فارمرز کی جیم میں جائے گا اس کا ایک فارمولہ ہے یہ پہلے چار سو سولہ روپے آرون صاحب اپنی کٹی میں لیں خزانے میں لیں یہ پہلے بتائیں ابھی میں بتا رہا ہوں چیلنج کر رہا ہوں یہ بتائیں کہ اس بات کو جھٹلا سکتے ہیں کہ فور ہنڈرنڈ سسٹین بلین روپیز جو پیابل ٹو دنیشنل ایکسٹرکر یہ ہے کہ نہیں ہے آپ اپنے خزانے میں کریں مزدوروں کسانوں کو دیجئے ان سنتکاروں کو ان آئی پی پیس کو جو ٹیکس کلیک کری تھی ان کو آپ نہ دیں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ محمد مالک بھی آپ کے خلاف ہے روپ کلاسرہ بھی آپ کے خلاف ہے آمیر متین بھی عویز توہید بھی فلا بھی سارے آپ کے خلاف ہے ہمارا تو بھائی ملک کے ساتھ جڑے ہوئے آج عمران خان صاحب یہ نہیں کہا فورنسک ایرد لو فورنسک ایرد کرو آج عمر ایوب یہ بات کر رہی ہیں ساجش کی فردود عرشی خوان صاحبہ اور ان کے ساتھ ہی پیٹے عمر ایوب تھے کہ جی فورنسک ایرد فورنسک ایرد پچھلی اس کے اندر تو انہوں نے نہیں کہا پچھلی پریس کانفرنس یا بریفنگ میں نہیں تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں آپ فورنسک ایرد کر رہے ہیں شفافیت لے کر آئیں حارون صاحب اس بات کو جسٹیفائی کرنا حکومتی وزراء کی جانب سے یہ کہہ کے کہ 2011 میں پیپلز پارٹی یہ گیس ٹیکس لے کر آئی 2014 میں پاکستان مسلمی نواز لے کر آئی اور ہم کو یہ نئی چیز نہیں لے کر آ رہے ہیں یہ کہنا درست موضوع ختم ہو گیا ہے آپ نے نوٹ فرمایا آج کے عویس توحید صاحب کے میں آج کیسی روانی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ان کے محقف میں وزن ہے اور یہ رفتہ رفتہ اس سے لگتا کہ اور بھی طبیعت میں روانی آئے گی اچھا خیر بات یہ ہے کہ وہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس سے پہ جذبی طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ پورے معاملے میں مس ہینٹرلنگ ہے اور میڈیا میں تو مس ہینٹرلنگ ہے ہی اور اس کا فرنزک ایڈٹ ہوگا ہی تو یہ چیزیں کلیر ہوں گی سکومت کے مزاج میں تعجیل ہے یہ تعجیل سے فیصلے کرتی ہے گہرا غور و فکر نہ عمران خان صاحب کرنا کے آدنی ہیں جیسی ذرا سے ڈس اگریمنٹ ہوا میڈیا کے ساتھ صحت مندانہ تعلقات رکھیں صحت مندانہ نباز شریف خاندان کی طرح کرپٹ کرنا نہیں oblige کرنا نہیں black male ہونا نہیں یہ کہنا سنتکاروں سے تو دب گئے اب کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ تیہ پایا تھا کہ ان چاس اشاریہ پچاس روپے جب شوگر کی قیمت تھی ہوگی تو ایک ساسی روپے کرنے کی قیمت ہوگی سنتکار کیا کہا رہے تھے شوگر بلو والے کیا کہا رہے تھے نہیں 53 ہو تو ایک ساسی روپے ہوگی اب کتنی ہے اب کتنی ہے چینی کی قیمت کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھی سب میری ترے سوہدہ سلو نہیں خریدتے ایک اتر روپے ایکس میل پرائیس ہے اور پوشلوکوں میں اسی اور گنے کی پیداوار کتنی گھٹ گئی ہے ڈیڑھ لاکھ اکر اور گندم کی پیداوار کتنی گھٹ گئی ہے حکومت کوئی دفعہ گندمی نہیں ملی مارکٹ پرائیس چودہ سلو پیزی وہ تیرہ سو افر کتنی گھٹ گئی ہے بعض اندازوں کے مطابق چالیس فیصد آجہ چالیس فیصد کر نہیں گھٹی ہے تو بیس فیصد بھی گھٹی ہے تو کتنی خوفناک بات ہے ہم کپا سے پہلے آلریڈی امپورٹ کر رہے ہیں ہم ہماری زمینیں کپا سے کے لیے دنیا کی بہترین زمینیں اور ہم امپورٹ کر رہے ہیں ہم دس میلین بیل پہ تھے انڈیا دس میلین بیل پہ تھا انڈیا چلے گئے بتیس تیتیس میلین بیلز پہ اور ہم جو ٹیکسٹائل کی بہترین انڈسٹری ہم نے لگائی تھی ایک زمانے میں ہم کپا دنیا سے خریدتے پھر رہے ہیں گنہ خراب آلو یا پانچ رپے کلو ہو جاتا ہے اور وزیراعظم نواز شریف نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا تھا یعنی افسوس کی بات ہے سات رپے تو کاسٹ ہے کسانوں سے دودھ سستہ خرید لو گندم سستی خرید لو گنہ سستہ خرید لو کسان مر رہے ہیں میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ میرے ساتھ چلو وزیراعظم صاحب کوئی وزیراعظم صاحب کوئی آدمی جیسی کھوپڑی میں تھوڑا سا مغز ہو دل میں تھوڑا سا درد ہو میں انہیں وہ دیعات دکھاتا ہوں جہاں پرائیویٹ اداروں نے کسانوں کو انٹریسٹ فری لون دے کے چھوٹے کسان کو دوڑای اکڑوالے کو پیداوار میں سو فیصد اضافہ کر دیا ہے ریاست پاکستان نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی ریاست پاکستان نالائک ہے اور میں عمران حکومت کو نہیں کہہ رہا اس سے پہلے کی حکومت اوہ ملائشیا کر سکتا ہے دو سو بلین ڈالر کی برامداد ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں وہ ہمائیوں اخدر کو بلائک دھون مان شریف نے اس نے کہا اس حالات نائنٹی کی بات حالات ٹھیک نہیں ہم آپ کو ٹکٹ نہیں دے سکتے اب وہ تھک چکا تھا سمجھاتے سمجھاتے اس نے کہا میری شکل خراب ہے مجھے آپ ٹکٹ نہیں دے سکتے میں بات کرنے نہیں آتی آپ مجھے ٹکٹ نہیں دے سکتے جب وہ اگر ایسا ہوا تو اس نے اسے ٹکٹ دے دیا اور الیکشن میں دو تین افتر رہتے تھے وہ پچیس ہزار ووٹ آگے مارجن سے جیدہ وہ ہماری شکلیں خراب ہیں ہمارا دماغ خراب ہے دماغ تو بس سے خراب ہے اگر ہمارا دماغ خراب نہ ہمارے اندر اعتدال ہو اور ہم انحسار کرنے کی نفسیات نہ رکھتے ہوں امریکہ سے ڈالر آئیں گے برطانیہ سے تعلیم اداروں کے لئے مدد آئے گی وہ چین سے یوان آئیں گے ہم جیئیں گے کیوں؟ چینیوں میں کون سی خوبی ہے جی؟ کہ وہ پینتیس سال میں سیکنڈ لارجسٹ اکانوی بن گیا کیا خوبی ہے جی چینیوں میں؟ چینوں میں خوبی یہ ہے کہ ان کی زندگی منظم ہے وہاں میرٹ پہ تقرر ہوتا ہے وہاں ان کے نظام میں جو خرابی ہوتی کیا خرابی تھی چینی نظام میں؟ لیڈر مرتا تھا تو نیا لیڈر رہتا تھا اب ایسا نہیں ہوتا تقرریاں میرٹ پہ نہیں ہوتی تھی مارکٹ اوپن نہیں تھی اثر حاضر کے تقاضوں سے چینی معیشت ہم آنگ نہیں تھی انہوں نے ہم آنگ کر دی روسی معیشت ڈوب رہی تھی پانچ لاکھ آدمی ڈبل روٹی خریدنے کے لیے کمینسٹ روس میں پانچ لاکھ بیرونیش شہر سے ڈبل روٹی خریدنے آتے تھے گویا بیکاری ہیں یہی چین میں یہ حالت تھی جب آپ نے معاشی تقاضوں کو سمجھ لیا سیاسی تقاضوں کو سمجھ لیا ملاشیا ایک ٹائگر بن گیا ترکی بہتر ہو گیا کوریا ٹھیک ہو گیا ہم وہی کے وہی کڑے ہمارے وزیراعظم میں مثالیں دیتے تھے کہ غربت ختم کرنے کے لیے چین موڈل اس کو اپلائے کیا جائے گا کوئی چینی موڈل نہیں ہے کوئی ایک عالمگیر حقائق ہیں ہم پاکستانی موڈل جب ہم ترقی کریں گے تو یہاں ایک پاکستانی موڈل بنے گا چین رشیہ نورویس کی مثال دیتے ہیں عمران خان صاحب بھی دیتے ہیں کچھ چیزیں وہ منیجر انڈونیز سے لیتے ہیں یہ پہلے کئی صدیوں پہلے بات ہو گئی تھی کہ سیاست اور جو گورننس ہے وہ اس کو آپ مذہب کے ساتھ انتہا پسند پسندی سوچ کے ساتھ نہ جوڑیں تو پھر آپ آگے طریقے کریں گے دنیا کو اگر آپ نے مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے ناکام ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا یہ فیصلہ ہم نے 1947 میں کر لیا تھا کہ ہمارا راستہ قائد عظم کا راستہ ہے اسی پہ یہ قوم چاہتا ہے اس سے الگ ہو گئے یعنی اتدال کا راستہ وہی ایک راستہ ہے اور اس کے راستے میں دو گروہ کھڑے ہوئے ہیں کہ لبرل کھڑے ہوئے ہیں کہ ملہ کھڑا ہوئے ہیں اچھا ویس ویس صاحب اکادمی عدبیات سے غالب اور فیض کی تصاویر کیوں ہٹا دی گئیں یہ معاملہ ہے کیا اب یہ دیکھیں اکادمی عدبیات کی ہے کیا کام عدب کو فروغ دینا عدیبوں اور شوراں کے کام کی ترویج کرنا وہ ڈوین کا انسہ ہے جو اس کو چلاتا ہے جو عرفان صدقی کے لئے بنایا گیا تھا ارے وہ سیکریٹری قومی تاریخ اور عدبی ورثہ اس کے سیکریٹری ندیم شفیق ملک صاحب ہے اور ان کو میں نے پروگرام سے پہلے ایک میسیج بھی کر دیا تھا کہ آپ سے معاف کی بچار نہیں انہوں نے ہٹوائی یہ تصویریں جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تین تصویریں تھیں بیچ میں مرزا غالب صاحب کی دائیں جانب ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کی اور بائیں جانب فیض احمد فیض صاحب کی اس کے بعد وہ تینوں ہٹ گئیں جو ابھی ہمارے جو اس وقت اسکرین پر بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں تینوں نہیں ہیں اقبال گئیں ایک علامہ اقبال صاحب کی سامنے رہ گئی غالب کی ایک اسٹور روم میں چلی گئی اور فیض احمد فیض کی کہیں اور چلے گئے اب اندازہ لگائی ایک اکیڈمی ہوگی یا پھر اس شیر کے مطابق کہ تیرے کوچے سے نکلے غالب ہوں گے ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آتی ایک سو پچاسویں ان کی برسی ہے اس سال مرزا غالب صاحب کی ان کا آپ نصر دیکھ لیں ان کی شاعری میں کیا ان کے بارے میں کہوں گا سب لوگ جانتے ہیں چیئر ہیں یونیورسٹیز کے اندر امریکن یونیورسٹیز میں بریڈش یونیورسٹیز کے اندر آپ دیکھیں قوموں کا ورثہ صرف سیاسی اور عزیبی بھی ہوتا ہے so as a man of letters غالب اردو زمان کا سب سے بڑا شاعر ہے اور غالب کے بعد سب سے بڑا شاعر فیض امد فیض ہے ترقی پسندوں میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا شاعروں میں سے فیض باقی بچے گا اور وہ اس کی شہادت اگر ملنی ہو تو تیس چیلیس برس میں مل جاتی ہے وہ مل چکی اگر غالب نہ ہوتا تو اقبال بھی نہ ہوتا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بانگِ درا کے دیباچے میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کس سے لکھوایا دیباچہ ہے جناب عبدالقادر سے اور جناب عبدالقادر نے لکھا تو اللہم اقبال کو انہیں کو کم از کم جذوی تفاق ہوگا تو چھپا نا اور غالب کے وہ مددات ہے فیض جو ہے اس کا شیر صرف امینسٹ نہیں پڑھتا صرف ترقی پسان لبرل نہیں پڑھتا جماعت اسلامی والے بھی پڑھتے ہیں جماعت اسلامی والے بھی شیر پڑھتے ہیں نا فیض کا لاؤ تو قتل نامہ میرا میں بھی دیکھ لوں یہ ہوتا ہے بڑا شائر اوہ بھئی یہ تہذیبی ورثہ ہے ان اداروں نے کون سے لوگ پیدا کیا دیکھ اشفاق احمد یہاں تھے حبدالحکیم یہاں تھے یہاں احمد جاویج تھاب سے یہاں اس گئے گزر زمانہ میں افتخار عارف جیسے ڈھنکا جو بڑا شائر ہے ہاں جی اوہ بھئی خدا کے بندوں یہ ادارے جو ہیں ان کو تہذیبی اور ثقافتی ادار ہوا یہ ان کا اقبال تصویر لگی ہوگا وہاں اقبال بطور شائر کے وہاں اقبال بطور مفکر ہیں پاکستان نہیں ہے اور جب شائر کے طور پر اقبال ہوگا تو اس کے ساتھ غالب ہی ہوگا یہ ماضی کے نہیں ہیں مستقبل کے لوگ ہیں مستقبل کے لوگ ہیں آپ گلوبل ویو تھا مستقل لوگ ہیں مجھے بتائیے کہ آج میں عمراء القیس کا شعر پڑھتا ہوں جو دور جاہلیت کارک شائر تھا چلیں اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا باق ختم ہو جاتا ہے آپ سے کل ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی